بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ٹین سائنس کے سٹورنس کو میت بھی کلاس میں خوش آمبید سٹورنس 1.2 کے قویسٹنز ہم سال کر رہے ہیں قویسٹن 1 کا پارٹ 1 اور 2 ہمارا ہو چکا ہے آج ہم نے پارٹ 3 کرنا ہے انڈر اوٹ آ گیا ہے تو انڈر اوٹ والی جو ہے ترم دیکھتے ہی بچوں کے ہاتھ پاؤں بھول جاتے ہیں لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا ہے آپ نے قویسٹن کو ویسے ہی سال کرنا ہے جیسے آپ آرڈنی قویسٹن کو سال کرتے ہیں انڈر اوٹ آٹومیٹکلی سال ہوتا جائے گا تو سب سے پہلے تو ہم نے اس کو قویسٹن کی سٹینڈر فارم میں کنورٹ کرنا ہے تو دیکھیں جی ایکس کیر کی ٹام پہلے یہ ادھر ہے سیکنڈ نمبر پہ آتا ہے اور پھر بغیر ایکس پہلی ہوتی ہے یہ ادھر پلس ہے تو ادھر آ کے مانس ہوگی تو یہ سٹینڈر فارم آگی جی اب یہاں ہم سٹینڈر فارم لکھیں گے یہ دیکھیں یہاں لکھی بھی ہوئی ہے شاباز تو اب ہم نے کمپیر کیا تو ایکس کیر کا یہاں کوئیفشنٹ اے ہے اور یہاں ایکس کیر کا کوئیفشنٹ انڈر اوٹ 3 ہے تو اے اس اکلڈو انڈر اوٹ 3 آگیا یہاں ایکس کا کوئیفشنٹ بی ہے یہاں ون ہے تو بی اس اکلڈو ون آگیا یہاں سی کانسٹنٹ ہے اور یہاں مائنس فور انڈر اوٹ 3 ہے تو c کی ویلیو مانس 4 under root 3 آگے جی اب یہ quadratic equation کا فارمولا ہے ہم اپنی تمام values a b c کی فارمولا میں پوٹ کریں گے تو فارمولا میں a b c کی ویلیوز پوٹ کر دیں گے میں نے جب آپ کو first question solve کروایا تھا تو میں نے آپ سے کہا تھا آپ کو تاقید کی تھی کہ جب بھی آپ نے ویلیو پوٹ کرنی ہے تو آپ نے bracket میں کرنی ہے تاکہ آپ کی غلطی نہ ہو ٹھیک ہے اگر bracket میں پوٹ کریں گے تو غلطی نہیں ہوگی شاباز یہاں bracket میں ہی پوٹ کی ہیں 4 a c 4 a کی ویلیو under root 3 اور multiply by c ہے تو c کی ویلیو minus 4 under root 3 ہے تو minus 4 under root 3 ہے تو اس کو ہم تھوڑا ٹھیک کر لیں یہ تو minus minus یہ ایڈ ہو جائیں گے تو ہم نے اس کو ایسے پوٹ کرنا تھا میں یہاں دوبارہ کر کے دکھا دیتا ہوں جی one case کے minus 4 into under root 3 اب یہ پوری value bracket میں آئے گی اب یہ multiply ہو رہی ہے یہ تو plus minus ہو رہی ہے ٹھیک ہے جی ہم نے multiply کر دیا اب one ایسے ہی آگیا one کا square one ہی ہو جائے گا اب اس کو میں آپ کو solve کر دیتا ہوں جی یہ جو terms multiply ہی ہیں یہ direct 48 answer آگیا ہے لیکن آپ کو یہاں میں بتا دیتا ہوں کہ یہ کیسے ہے جی تو سب سے پہلے تو minus minus ہو گیا plus 4 into 4 یہ ہو جائے گا 16 under root 3 into under root 3 یہ ہو جائے گا under root 3 کا square یہ کیا ہو گیا under root 3 کا square تو plus 16 under root اور square cancel ہو گئے تو multiply کیا آگیا 3 تو 16 3 48 اس طرح سے آپ کا یہ 48 آیا ہے سمجھا گی سٹورنٹس آپ کو calculator سے direct ہو گیا تھا تو بہت اچھی بات ہے لیکن آپ اس طرح سے کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس calculator نہ ہو تو تو اب 48 plus 49 آگیا 49 کا under root 7 آتا ہے تو اب ان کو ہم ایک دفعہ plus سے solve کریں گے اور ایک دفعہ minus سے solve کریں گے تو minus 1 plus 7 divided by 203 minus 1 minus 7 divided by 203 یہاں آپ ان کو minus کریں گے 7 میں سے 1 minus کیا تو بڑی ٹام کا sign plus آئے گا 6 نہ بھی لگائیں گے تو چلے گا minus 1 اور minus 7 کا answer آ گیا minus 8 دونوں sign same ہے تو add ہو گے تو اب دیکھیں 2 اور 6 cancel ہو گے تو 3 over under root 3 آپ کا ایک answer آ گیا یہاں 4 یہاں 8 اور 2 cancel ہو گے تو minus 4 over under 3 یہ آپ کی دوسری روٹ آ گی امید ہے کہ آپ کو آج کا question اچھے طرح سمجھ آ گیا ہوگا اگر آپ نے کچھ پوچھنا ہو تو آپ comments میں اپنی رائے بھی دیا کریں اور پوچھ بھی دیا کریں میری دعا ہے کہ اللہ پاک تمام students کو انتہائی اچھے نمبروں سے کامیابی تعا فرمائے اور اگر آپ نے بھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں بیر آئیکن کو دبا کر آل notifications کو بھی ان کر لیں تاکہ آپ کا کوئی لیکچر میس نہ ہو سکے اور آپ ان ویڈیوز کو اپنے class fellows اور friends کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کیا کریں تاکہ آپ کے ویسے ان کا